قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے ماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست نہیں سکیں فیعنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابه وبرکہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم تمام سننے والے دیکھنے والے حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو میں آج جس بات کی ابتدا کرنے لگا ہوں تحریر و تقریر سے زیادہ اس کے لیے جذبہِ عشق و محبت کی ضرورت ہے جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن مجسمِ نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں بھروسہ پر تیرے میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وجہِكَ المُنیر لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ لَا يُمْكِنُ اثْتَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَادَدْ خُدَا بَزُرْغُتُوِي قصہ مختصر اللہم صلی و صلی مبارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابِ اپنے تمام سننے والے دیکھنے والے حضرات سے درخواست کروں گا کہ روزانہ انشاءاللہ پاکستان کا یہ ٹائم دو بجے بعد از نمازِ زہر میں اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے ہیں جب تک میرے اللہ نے چاہا پیش کروں گا آپ حضرات سے میری درخواست ہوگی کہ اس وقت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت محسوس کرتے ہوئے اور صرف محسوس ہی نہیں بلکہ یقین کرتے ہوئے میری اس گفتگو کو سننے میں انشاءاللہ آپ مصروف ہوں گے اور آپ کے قلب و جگر کے اندر جنابِ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور چاہت کا وہ جذبہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ ضرور اور بس ضرور وہ پیدا ہوگا اور یہی عشق و محبت کا جو جذبہ ہے وہ ہماری قبر اور آخرت کی کامیابی کی زمانت ہوگا سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ دروشری پڑھنے اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 جنابِ نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ کو تحریر و تقریر میں بیان کرنا اور اس کا احاطہ کرنا اس دنیا کی سب سے بڑی ناممکن چیزوں میں سے ایک چیز ہے کیونکہ اس حیاتِ طیبہ پر کچھ کہنے کچھ لکھنے کچھ سننے اور سنانے کے لئے علم و عمل متعلیہ سلیکہ سوت آواز جذبہ ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ والہانہ جذبہ اور ایسا قلب و جگر درکار ہے کہ جو اس ذاتِ گرامی کے نام کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہو اور اسی کے تقرار سے پلتا اور بڑھتا ہو اور پھر اس دھڑکن کو سننے والا لکھنے والا بیان کرنے والا ہر چیز سے زیادہ اس کو اپنا نامہِ عامال سمجھتا ہو اور قیامت کے دن اس کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہو پلے آپ کے بھی کچھ نہیں پلے میرے بھی کچھ نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی جذبہ قیامت سنتی تھی اور بولتی تھی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا کوئی ایک ستر یا ایک لین ہی نہیں بلکہ اس حسنِ کامل کا اور اس حیاتِ کامل کا کوئی ایک ورک اور کوئی ایک عدہ پوری دولتِ کونوں مکان سے کہیں آگے ہے اور کہیں آگے ربِ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ جب سے ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ تک ہیں اور وہ خود ہمیشہ سے اپنی اسی تخلیق اور اپنی اسی محبت اور اپنے اسی محبوب کی تاریخوں لگا ہوا ہے پہلی بھی جتنی انبیاء ہیں جتنی کتابیں آئیں ہر نبی کی زبان پر اور ہر کتاب کے اوراک میں اسی حیاتِ طیبہ کا ذکر ہونٹوں پہ واضحوں میں اور بیانات میں ملتا ہے بلکہ ایک بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوں لگتا ایسے یہ ہے کہ خالقِ کل نے ابھی بھی اس حسنِ کامل کو مکمل طور پر ہمارے سامنے آشکارہ ہی نہیں کیا اس لیے کہ اگر مکمل طور پر آشکارہ ہو جاتا تو ہمارے پاس کہنے کے لیے سننے کے لیے الفاظ ہی نہ ہوتے اگرچہ آج بھی ہم الفاظوں مکمل نہیں کر پاتے کہ کہاں تک اس حیاتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے کہنے والوں نے چالیس چالیس سال تک چالیس چالیس ہزار عشار کہے اس حیاتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں لیکن اخیر یہی کہا کہ مدھا باقی ہے میرا کلم جواب دے گیا اور میکری میری اقل و خیرت جواب دے گئی لا يمکن استناؤك ما کان حقوه بعدد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ناجرین و سامعین حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا بلکہ بعض اس علماء علیاء کی جوانے سے یہ جملہ سنا کہ صرف کامل مومن نہیں بلکہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہ کرتا سورہ تعبہ میں فرمایا گیا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقتربتموها و تجارت تخشون تسادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جهاد فی سبیلہ ف تربسو حتی یأتی اللہ بے امره اپنی اولاد اپنے ماں باپ گھر بار مال اولاد اپنی جان سے زیادہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرتے ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہیں ایک بار ارز کی میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سن کر اشاد فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہوگئے ایک شخص جناب نبی اکریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فرمایا تُو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تو میرے پاس نمازوں کی کسرت ہے نا روزہ اور نا صدقات و زکاة و حج کی کسرت ہے بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تُو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے تُو محبت کرتا ہوں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کی تو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستِ رحمت بڑھایا میں نے ارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاءت فرمایا المرؤمن احبا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتی ہیں کہ جنابِ نبی کریم علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت بھی میرے ساتھ ہوگا ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ دربارِ رسالت میں ایک آدمی سب لوگوں سے نظریں بچا بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ انور کی طرف دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کی نظریں کسی اور کی طرف یا کسی اور طرف اٹھتی بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کیا کر رہے ہو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر دل کا سکون اور تسلیح حاصل کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام رفی اور مقام محمود پر ہوں اس وقت میرا کیا حال ہوگا کہ جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا پتہ نہیں میری جنت کہاں ہوگی آپ کی جنت تو مقام محمود یقینی ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی کوئی بات ارشاد کہی نہیں تھی کہ جبرِ الیمین قرآن پاک کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ایک انساری صحابیہ کا باپ بھائی خاون تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر وہ عورت واپس پلٹنے والوں سے ایک ہی بات پوچھتی ہے جبکہ یہ خبر اسے مل بھی چکی ہے صرف ایک بات پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کہنے والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت ہیں بخیریت ہیں لیکن اسے سکون نہیں آیا یہ سن کر کہنے لگی مجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک میں جناب نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہا اب جیسے ہی اس عورت نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تو بے ساخ کا زبان سے پکار اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات ہیں تو میں ہر مصیبت کو اور ہر غم کو برداشت کرلوں گی مجھے اپنے والد بھائی اور خوان کی اتنی فکر نہیں جتنے مجھے آپ کی فکر ہے اور آپ کی ضرورت ہے ناظرین و سامین آئیے میں آج کی بات اسی سے ہی شروع کرتا ہوں یہ میری اپنی تحریر ہے ہو سکتا ہے بعض دوستوں نے پڑھی ہو کہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب کو جانیے جس سے میں آج اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو پوری کی پوری آپ حضرات کے سامنے اسی طرح اس وقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ صرف اور صرف کہ میں اپنی اور آپ کی نسبت اس حیات طیبہ کے ساتھ جوڑ لو جس حیات طیبہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسا ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن علیاس ابن مزر ابن نظار ابن ماد اور ابن عدنان جناب ربی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہاں تک میرا شجرہ نسب مکمل کامل صحیح ہے اس سے آگے جو بیان کیا جاتا ہے اس میں کہیں کہیں نسابین نے غلطی کی اس لیے میں اس سے آگے بیان نہیں کرتا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے خود یہی تک بیان فرمایا جو علماء جو مبلغین بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی تحقیق ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس کو متعلیہ ہو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہاں بس کر کے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ رشاد گرامی ہے کہ یہاں تک میرا شجرہ نسب جو بیان کیا گیا وہ صحیح ہے میں تصدیق اور تائید کرتا ہوں اور آگے کا جو میرا شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں نسب بیان کرنے والے کچھ لوگوں نے غلطیاں کیا علماء نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا شجرہ نسب آپ کے پردادہ جناب حاشم تک جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے اس سے آگے شجرہ نسب جاننا ضروری نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کا یہ سبق ہے میں آپ حضرات سے کہہ دیتا ہوں کہ جناب حاشم تک آپ صلی اللہ علیہ السلام کا شجرہ نسب آپ حضرات ضروری یاد رکھیں جناب نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ عبداللہ کے والد گرامی جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب کے والد جناب حاشم ان کے ایمان کے بارہ میں کیا کہنا ہے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کر لو اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے بعض لوگ اس میں افرات و تفریت میں ملوث ہو گئے ہیں جبکہ قرآن و سنت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ قیامت والے دن جناب نبی کریم علیہ السلام کے اباؤ اجداد کے ایمان کے بارہ میں بھی آپ سے پوچھا جانا ہے جاننا ضروری ہے جناب حاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ہیں ان کا نام حاشم نہیں حاشم مشہور ہیں ان کا نام عمرو ہے اور بعض تاریخ کی کتابوں میں عمرو العلا کے نام سے مشہور ہیں ان کے والد تھے عبد مناف عبد مناف قبیلہ قریش کے اپنے وقت کے سردار تھے اور اپنے والد عبد مناف کے انتقال کے بعد یہ قبیلہ قریش کے سردار منتخب ہوئے ہیں انشاءاللہ پھر جناب عبد المطلب کے بارہ میں پھر جناب عبداللہ کے بارہ میں مختصر ان آپ حضرات کے سامنے ارز کرتا چلوں گا آج صرف جناب حاشم کے بارہ میں ارز کرتا ہوں یاد رکھیے کہ ان کا نام حاشم نہیں تھا عمرو تھا اور عمرو العلا کے نام سے مشہور تھے اپنے والد عبد مناف کے انتقال کے بعد قبیلہ قریش کے یہ سردار منتخب ہوئے ہیں خوبصورت گفتگو کے مالک اور قوت فیصلہ سے مالا مال اور وجی اور خوبصورت چہرہ رکھنے والے یہ انسان تھے اور سرداری کے لیے ان چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے کہ سردار خوبصورت گفتگو کا مالک ہو اور سردار کے اندر قوت فیصلہ ہو اور سردار اپنی ایک وجاہت رکھتا ہو انہی تین چیزوں کے باعث پڑوسی طاقتیں اور قوتیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ بہترین تعلق رکھتی تھی اور ان تعلقات کی برکات تھی کہ گرمی اور سردی میں اہل مکہ جو تجارت کے لیے ملک شام اور ملک یمن کا سفر کرتے تھے ان کی تجارت پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا جناب حاشم نے اپنی بہترین گفتگو اور اپنی صلاحیتوں کے باعث پڑوس کی طاقتوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لیا تھا کہ پڑوس کی طاقتوں نے صرف یہ نہیں کہ تجارت کی اجازت دی بلکہ مکہ سے آنے والے تجار کی حفاظت بھی ہوتی اور ان سے کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا یہ سخی بھی بہت تھے سردار کی یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ سخی ہو بلکہ کہا جاتا کہ ایک بار تجارت کی غرص سے ملک شام گئے تھے وہاں رہتے رہتے دو چار مہینے گزر گئے اور وہاں خبر ملی کہ مکہ میں گندم کا روٹی کا قہد پیدا ہو گیا لوگ بھوکوں مر رہے ہیں ان کو احساس ہوا کہ میری قوم میرا شہر میرا ملک قہد میں مبتلا ہے تو ملک شام سے گندم اور روٹیاں اوٹوں پر لدوا کر شہر مکہ میں بھیجی اور کتنے دن تک اپنی طرف سے پکوا کر لنگر چلایا اور کہا گیا کہ اہل مکہ صبح شام کا کھانا میرے دسترخان پر بیٹھ کر کھائیں گے اونٹ زبا کیے جاتے اور ان اونٹوں کے شوربے کے اندر روٹیوں کو بھیگاؤ کر اہل مکہ کو کھلائی جاتی جس کی وجہ سے ان کا نام حاشم مشہور ہوا اور حاشم اسے کہا جاتا ہے جو شوربے میں روٹیاں بھیگو کر لوگوں کو کھلاتا ہوا نظر آئے جس کی وجہ سے ان کا لقب حاشم پڑا اس دعوت کے بعد یا عمرو یا عمرو الولا اہل عرب میں حاشم کے نام سے مشہور ہوئے اور یہ نام پھر اتنا مشہور ہوا کہ آج تاریخ دان بھی ان کو حاشم کہہ کر گزر جاتے ہیں ان کے اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں اور بہت کم لوگ دوسروں کو واقفیت دلاتے ہیں ان کے تین بھائی اور تھے مطلب بن عبد مناف نوفل بن عبد مناف اور عبد الشمس بن عبد مناف یہ عبد مناف کی اولاد تھے جناب حاشم کی مقبولیت سخاوت اور ان کی وجاہت کو دیکھتے ہوئے ان کے خاندان میں ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی عبد الشمس کی اولاد کے اندر ایک حسد پیدا ہوا کہ سرداری کی پگڑی اور دستار ہمارے سروں پہ کیوں نہیں رکھی گئی اور یہی عبد الشمس ہیں کہ جن کی اولاد میں امیہ ہوئے اور وہ امیہ بن عبد الشمس اس مخالفت میں سب سے آگے آگے رہے اور پھر یہ دشمنی سالوں تک چلتی ہے پھر ایک وقت آیا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے محبوظ فرمایا آپ نبی بنیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اور اسلام کی برکتوں سے ان دونوں حالانکہ خاندان ایک ہی تھا قریش کا کہ کلمے کی برکت سے سلح ہو ہوئی اور امن اور سکون رہا پھر ایک وقت آیا کہ خلفاء راشدین کی خلافت کے اختتام کے بعد پھر ان دونوں خاندانوں کی دشمنیاں پھر چڑی ہی پروان کہ جنہیں بنو امیہ اور بنو عباس کا نام دے کر اس امت کو لڑایا گیا جنابِ حاشم جنابِ نبی کریم علیہ السلام کے پردادہ بس میں آج اپنی اس گفتگو کو اسی پر ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور جنابِ حاشم کے بارہ میں اتنی ہی مختصر سی باتیں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ زنگی رہی تو باقی کل سبحان ربک رب العزت یمی ایسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی